اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوس موکیس اچھا تو کافی دنوں کے بعد جو ہے گاؤں آیا ہوں then کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ دکس کی ویڈیو بنائیں ریبٹ کی تو ٹرائے کرتا ہوں ان کی جو ہے پہلے آپ کو دکس وغیرہ کی ویڈیو دکھا دوں then جو ہے پھر نیکس جو ہے پھر میں ریبٹ کی ویڈیو دکھاؤں گا تو میرے پاس آج کا یہ دن ہے اور پھر جو ہے واپس جاننا ہے کال میں نے تو اس میں جتنی ویڈیو ہو سکتی ہیں وہ بنا لیں گے then پھر میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتا رہوں گا سرگے تو یہ جو ہے مرگائک لے کر آئے تھے then اب جو ہے یہ کافی بڑا ہو گیا اور زبا کرنے کے لیے لیکن وہ نہیں اچھا مسکوی کا جو ہے یہ بچے جو میں نے رکھے لیتے ہیں اپنے لیے ایک فیمیل اور ایک میل رکھا تھا وہ میل تو مر گیا تھا پہلے میں نے ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اور یہ فیمیل جو ہے آپ یہ دیکھیں کافی بڑی ہو چکی ہے پھر میں اس کا ریڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن ابھی یہ بریڈ تو نہیں کرے گی فیس پول ریڈ ہو جائے گا then جا کے آگے جب سیزن شروع ہو گا تب یہ کہے گی مدلہ فروری میں جا کے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے باقی اب مولٹنگ کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے مولٹنگ جو ہے اور یہ دکس کی اس کے دیکھیں پر پر گر رہے ہیں ایسا ایسا اور نئے بیچ میں آ رہے ہیں جسی طرح اس فیمیل کا بھی ایسا ہو رہا ہے اور پھر ان کے ریڈ ہوتے جا رہے ہیں اور ایک اور چیز جو مہن ہے یہ دیکھیں مہن کے کافی پار گر چکے ہیں اور کافی پار اوپر در سر کے پاس گردن کے پاس جائے ہیں ان کے آ چکے ہیں آ چکے ہیں اور یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسرا جو ہے یہ جو بچے دیئے تھے انہوں نے چار بچے ہیں اور اتنے بڑے ہو چکے ہیں ان کو بند رکھا ہے کیونکہ بلی وغیرہ کو در ہوتا ہے پہلے تو ایسا نہیں تھا بلی وغیرہ نہیں پکڑن تھے لیکن اب بلیوں کو در ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو بند کر کے رکھتے ہیں رات کو ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ اندر کھڑے میں جاتے ہیں اپنی مطلب یہ دکس جو ہے انہوں نے نکالیں تو ان کو ساتھ جو ہے یہ گھومتے رہتے ہیں مطلب اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایسے صبح جو ہے یہاں پہ بند کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ ہو گیا دوسرا جو ہے ایک لڑکا ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ جو ہے ان کی لکس وغیرہ جو ہے ابھی کراس نہیں کر رہی ہیں انڈے نہیں دے رہی ہیں تو اس موسم میں آکے جو ہے ان کی مولٹنگ شروع ہو جاتی اور مولٹنگ میں جو ہے کچھ میل تو ایسے ہوتے ہیں اگر ایسے بھی زیادہ تیز سے تو وہ تو کراس وغیرہ کرتے ہیں لیکن کچھ میل ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہ مل ہے تو یہ جو ہے کراس نہیں کرتے ایسے ہی رہتے ہیں اور مولٹنگ میں جو ہے پرندہ خود تکلیف میں ہوتا ہے کہ نئے پار آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے درد ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے مطلب وہ پر زیادہ وہ مطلب ایسے پھرتیلہ یا ایکٹیو نہیں ہوتا نارمل ہی سوستی رہتا ہے اور جو ہے اسی طرح بیٹھا رہتا ہے یا کام ہوتا ہے جب پراپر پر اس کے نکل آئیں گے تو جو ہے ایکٹیو ہو جائیں گے اور کراس فغیرہ بھی کریں گے اتنا بریڈنگ سیزن آ جائے گا تو ابھی اکتوبر کا مہینہ انڈ ہو چکا ہے آج تقریباً اور آگے نومبر دسمبر جنوری یا فروری میں جا کے بریڈ کرنا سٹارٹ کر دیں گے ایک تو یہ چیز دوسرا جو ہے اس موسم میں جب مولٹنگ بھی ہوتے ہیں تو ان کو کیا کھانے کی چیزیں دیں اور سردیاں آ رہی ہیں تو اس میں کیا کھانے کیلئے دیں تو آپ جو ہے ان کو چودہ نمبر فیڈ ملتی ہے وہ ڈالیں ایک ہوتی ہے تیرہ نمبر تیرہ نمبر انڈوں کے لیے دی جاتی ہے جب وہ انڈے دے رہی ہوں تب آپ ڈکس کو جو ہے دے سکتے ہیں لیکن چودہ نمبر ہی فیڈ جو ہے آپ ان کو دیں اس موسم میں جب ان کی پار نکل رہے ہوں کیونکہ وہ جو ہے ایک تو گرم ہوتی ہے دوسرا یہ ہے اس سے جو ہے یہ صحت مند ہوتے ہیں ویسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور چوکر میں ملا کے بھی ڈال سکتے ہیں صحیح ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چوکر کیا ہوتا ہے چوکر وہ ہوتا ہے جو آٹے کا جو چھان ہوتا ہے مطلب آٹے کا دانے گنم کو جو دانا ہوگتا ہے اس کے اوپر جو چھلکہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو کسی بھی مل سے آٹے کی مل سے وہاں سے مل سکتا ہے ہم جانوروں کو بھی وہ ڈالتے ہیں مطلب گائے بہنسے بکری وغیرہ کو ان کو بھی ڈالتے ہیں تو چوکر وہ چیز ہے تو کافی دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا کہ چوکر گیا چیز ہے ٹھیک ہے آٹے کا بورا جو ہوتا ہے نہ چھان جو ہوتا ہے وہ چیز ہے وہ تو وہ چیز آپ اس میں ملا کے اس فیٹ کو دے سکتے ہیں لازمی فکس نہیں ہے کہ آپ نے ایسے صبح شام ہی دینی ہے ایک کوئی ٹائم فکس کر لیں اور اس میں آپ ان کو دے سکتے ہیں دکس وغیرہ کو ایک ٹائم فیٹ دے دیں ایک ٹائم پہ روٹی دے دیں مطلب اس طرح کی روٹین بنا لیں تو وہ بہتر رہے گا تو یہ چیز ہے تو اس میں ان کے پر وغیرہ بھی اچھا آ جائیں گے ستماند ہو جائیں گے اتنا بریڈنگ فکس کریں گے یہ رہ گئی ہے اس کے پر پر رہی ہے اس نے ابھی بریڈ نہیں کی ایک دفعہ بھی تو اس کے پر بلکل ہی ٹھیک ٹھاک ہیں بریڈ پہ جب یہ انڈے دے کے بچے نکالتے ہیں پھر یہاں سماتا ہے پھر مولڈنگ ہوتی ہیں وہ اس کی مولڈنگ نہیں ہوتی پہلی دفعہ ہی اس کے پر بڑے ہوئے ہیں سب کچھ اس طرح ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ رہی ڈکس اور یہ رہے بچے بچے بھی چھوٹے ہیں یہ چار بچے ہیں اب ان میں سے ایک میل میں نے رکھنا ہے اور باقی جو تین ہوں گے وہ پھر جسی کچھ آئے ہوئے تو وہ پھر سیل کر دوں گا لیکن وہ بھی تھوڑے بڑے ہو جائے نیکس پہ جواب کو پھر دیکھیں گے یا پھر اس سے نیکس پہ تو پھر میں اگر یہ سیل کے لئے کابل ہوئے تو پھر میں ان کے ایڈ لگا دوں گا جس کچھ آئے ہوئے تو پھر دے دوں گا تو یہ رہی کچھ کچھ گینی فال ہم نے حلال کر دی تھی اور کچھ دو فی میل اور ایک جو ہے میل رہ گیا ہے یہ اصل میں نقصان کافی زیادہ کرتی ہیں پودے وکلے لگاتے ہیں وہ کھا جاتی ہیں تو اس وقت سے تھوڑا کم کر دیں اب یہ تین رہ گئے ہیں اور باقی ہو گئی زبا ٹھیک ہے تو یہ والے تو آپ نے دیکھ لیا اب آ جاتے ہیں اس طرف اس طرف یہ دیکھیں بڑی ڈکس جو ہے یہ رہی اور یہ میل ہے اور فی میل اس کی وہ پیچھا آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ کافی کاٹتا ہے غصہ کرتا ہے یہ پھر سے پھر سے کافی ہیوی ہو چکی ہے اور بریٹ پہ اب آئے کی ہے کیونکہ یہ نومبر میں جا کہ یہ دسمبر میں بریٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کچھ جنوری فروی میں بچھل جاتی ہیں تو یہ چیز یہ دیکھیں یہ نیوزرین وائٹ کا ریبٹ میل ہے یہ کھلا چھوڑا گا اور یہ یہاں پہ دوسری فی میل جو ہیں وہ بھی چھوٹی ہیں ان کو بند کر کے رکھیں آپ کو الگ ویڈیو بناتا ہوں اس کو دکھاتا ہوں اور وہ جو ہے ادھر ہیں تو یہ ادھر دیکھیں دکھیں اگر آئے گی پھر میں آپ کو دیکھاتا رہوں گا کیا سین ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے کچھ ٹیم تھی اصل میں میری تبیت بھی نہیں ٹھیک ایسے بکار سا ہو رہا ہے چلیں وہ ٹھیک ہو جائے گا اس وجہ سے اس طرح کی آواز نہیں میری تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہا ہے تو مجھے تیرے اجازت اپنا رکھیں بہت سارا خیال پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ